نمسکار پونیشلوگلوی شو میں اس وقت دیوی اہلیہ اور یوراز کے بیچ میں تناو بڑھ رہا ہے کارن کیا ہے؟ کارن ہے سکھ اور صرف کیلاش نے جو پیسہ لگایا ہے ویاپار کے لیے اور مالوہ کے سیمہ وستار کے لیے وہ مگر کمال کی بات ہے یہاں پر یوراز کھڑی راو جو چیز سمجھ نہیں پائے دیوی اہلیہ جو چیز نے سمجھا نہیں پائی وہ چیز سمجھ لی ہے گننو جی نے جی ہاں اور گننو جی ہی ایک لوتے ایسی انسان ہے جنہوں نے مو بند کر دیا ہے مو پر تالہ لگا دیا کیلاش پاٹل کے جی ہاں کیلاش جو بہت بڑا بیاپاری ہے اور بہت بڑی آرتھی کے مدد کر رہا ہے پیسہ لگا رہا ہے مالوہ کے سمجھتار میں جو یوزنا بنائی ہے یوراز کھڑی راو نے اس نے اور بس اسی لیے کیونکہ پہلے یوراز نے لیا تھا کرجہ ایک ساہوکار سے ایک جاگردار تھے تو اس کرجے تلے وہ دب گئے تھے تو اب تو کیلاش پاٹل نے بہت بڑی بھاری بھرکم رکم دی ہے اس محیم میں یوراز کی جو جی ان کی وہ پتاتے ہیں سب سے بڑی محیم ہے تو ان کا ان کے آگے جھکنا لازمی تھا کمجور پڑنا لازمی تھا حالانکہ کئی بار وہ اگر بھی دکھائی دیئے ہیں اور کیلاش پاٹل کے خلاف بھی دکھائی دیئے ہیں مگر کیلاش پاٹل کے واسٹکتہ کیا ہے اس نے جو پیسہ لگایا ہے اس کی واسٹکتہ کیا ہے یہ بات سمجھی ہے صرف اور صرف گنو جی نے کیونکہ گنو جی کے آگے وہ بول رہا تھا اور ان چپ کروا دیا اس کو بولے کہ اپنے پیسے واپس رکھ لو یہ باتیں انہوں نے یوراز کے آگے بھی کئی بار کئی پاٹل لیں مگر یوراز شانت رہے یا پھر تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو یہی کہتے رہے لیکن انہوں نے کہا گنو جی نے کہا اپنی رقم واپس لے لو کون روکتا ہے تمہیں کسی نے باد یہ نہیں کیا ہے تمہارا اپنا سوارت ہے اس لیے تم رکے ہو اس لیے تم نے پیسے لگایا ہے تم ویپاری ہو اپنا سوارت دیکھ رہے ہو اپنا فائدہ دیکھ رہے ہو اتنے بڑے دیش بھکت نہیں ہو کہ تم نے مالوہ کی جنتہ کے بھلے کے لیے مالوہ کے راجے کے لیے تم نے پیسے لگایا ہو دگنا بیاز لے رہے ہو تم اس کا یہ بھی دھیان رکھو تو انہوں نے چپ کروا دیا اس کو اب کوئی شبد نہیں تھا اس کیلاش کے پاس میں مگر یوراج کے سمکش وہ بہت زیادہ بول رہے تھے کہ میں پیسہ واپس لے لوں گا پیسہ واپس لے لوں گا مگر گنو جی نے جب کہا کہ پیسہ واپس لے لو تو اس کے شبد ختم ہو گئے تھے خوٹ سیل گئے تھے کیا کہتا آگ رہ کرتا ہے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے آپ بچا لیجی مجھے چھوٹی رانی سے یوراج فیصلہ رانی کے حق میں نہ دے بس ایسا کروا دیجئے اور دیکھیں یہاں پر یوراج کی طاقت گنو جی نے پہچانی ہے یوراج نے نہیں گنو جی نے کہا کہ تم صرف ایک ویپاری ہو اور وہ یوراج ہے یوراج نا جانے کتنے لوگوں سے کتنے ویپاریوں سے مدد لے سکتے ہیں پیسہ لے سکتے ہیں اس یوزنہ میں ان کا پیسہ لگوا سکتے ہیں فرق صرف اتنا ہے تم نے آگے بڑھ کر کہ اس یوزنہ میں اپنا پیسہ لگانے کی بات کہی ہے ساتھ دینے کی بات کہی ہے ورنہ یوراج اپنے دروازے کھولتے ہیں تو تم جیسے نا جانے کتنے ویپاری آ جائیں گے مدد کے لیے سہیوک کے لیے تو یہاں پارٹل کی کمجوری اور یوراج کی طاقت گنو جی نے پہچانی ہے جو یوراج سمجھی نہیں پائے ابھی تک